اسلام علیکم فرینڈز اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ علی محمد دیکھیں css بسے ریگولر بیسس پہ yearly ہوتا ہے اور تین اٹیمٹس ہوتا ہے میں بیسکس بھی آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں گا اس کے اندر جو css کو بارے میں اتنا زیادہ information نہیں رکھتے ان کے لیے بڑی زبردست طریقے سے میں guide کروں گا اس ویڈیو کے اندر اور یہ بتاؤں گا کہ special css special آخر ہے کیوں اور یہ announce کیوں ہوا اس کی expected date کیا ہے اس کا syllabus کیا ہونا چاہیے کیا ہے اور کب اس کا exam ہوگا اور کس طریقے سے آپ نے preparation کرنی ہے دیکھیں css جو ریگولر بیسس پہ ہوتا ہے اس کے انسان کے پاس تین اٹیمٹس ہوتا ہے اور ان تین اٹیمٹس میں پورے پاکستان کا ایک combination ہوتا ہے پر آپ یہ مت سمجھئے گا کہ اگر special css ہے تو یہ صرف صوبے کی حد تک آپ کے لیے محدود ہوگا وہ جو criteria ہے css written exam کا same criteria وہ ہی follow کیا جائے گا special css کے لیے بھی اب مسئلہ یہاں پر آتا ہے جو special css offer کیوں کیا گیا وہ یہ ہے کہ جو بلوچستان اور css ہے اس کی جو education department ہے وہ compromise ہے وہ اس level پہ نہیں ہے جس level پہ اس کو ہونا چاہیے تھا جس کی وجہ سے seats ہمیشہ vacant رے جاتی ہیں اور ان seats کو fill کرنے کے لیے government کو اب ہوش آیا ہے کہ وہ انہوں نے standard اپنا ہوئی رکھا پر ایک اور opportunity css اور بلوچستان کے لوگوں کو دی اور پنجاب کا جو minority والا علاقہ ہے اے جے کے کا بھی اور پنجاب کا بھی تو وہاں پر آپ نے جو minorities کے لیے ہیں وہ special exam لیا اس کے اندر جو seats vacant رہ جاتی ہیں normal css کے اندر وہ اکومڈیٹ ہوں گی پر یہ ایک علمیہ ہے میں آپ لوگوں کو اگر زیادہ تر لوگ میرے سندھ کے جو دوست ہیں میرے وہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے میں خود بھی بلانگ سندھ سے کرتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو اگر اپنی جرنی کے بالے میں بتاؤں میں نے دوہزار بیس دیا تھا تو جو اٹیمٹ تھا میرا میری ذات سے جو اٹیمٹ تھا وہ اگر آپ اٹیمٹ دیکھیں گے اور اس کی جو preparation دیکھیں گے تو ایک بڑی rough and tough سی میری struggle رہی اور ایک اٹیمٹ کے لیے میں نے دل و جان سے محنت کی پر جو direction تھی وہ direction مجھے تیاری سے زیادہ اس direction کو ڈھوننے میں مجھے کام کرنا پڑا اس کی وجہ یہ تھی کہ سندھ کے اندر خاص طور پر ہمارے پاس کوئی ایسے mentors موجود نہیں ہیں academies تو موجود ہیں ہیدرباد میں بھی ہیں کراچی میں بھی ہیں پر ان کو خود guidance کا نہیں پتا کہ کس طریقے سے guide کرنا ہے پھر آپ اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں اور پھر ایک مافیا create ہوا ہوا ہے css کے لیے کہ ہر کسی نے وہی students کی تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ css qualify کرتے ہیں وہ ایک academy میں بھی اپنے students claim کر رہے ہوتے ہیں دوسری academy بھی وہی students claim کر رہی ہوتی ہیں پر یہ ایک الگ debate ہے ہم اس کے اوپر نہیں جائیں گے تو یہاں پر سندھ کے students کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ تیاری کریں پر talented تو بہت ہیں تو ہم نے یہی سوچا ہے کہ اس platform کے لیے میں نے IR کے free lectures upload کرنے کی کوشش کی ہے اس کے لیے مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے تو اگر subscribe کرتے ہیں آپ لوگ تو مجھے بڑی حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ آپ لوگ بڑے انتھاؤزست ہیں کام کرنے کے لیے اور اگر آپ نے mcq based preparation کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ہم لوگوں نے course offer کیا ہوا ہے fourth badge جو ہے ہمارا اس کے لیے آپ join کر سکتے ہیں تو mcq based جتنے بھی jobs آتی ہیں اس کے لیے بھی ہم تیاری کروا رہے ہیں تو بات جہاں سے start ہوئی تھی میں وہی پہ آتا ہوں تو css جو ہے اس کے تین attempts ہیں regular پر special css کیوں آیا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ education جو ہے compromise اس کا جو پیپر پیٹرن ہوگا وہ کبلے نزبت وہی پیٹرن ہوگا جو کہ normal css کا ہوتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنا standard نیچے نہیں کیا ان لوگوں نے اس standard کو maintain رکھنے کے لیے ایک اور موقع دیا ہے کہ آئیں آپ لوگ دوبارہ سے exam دیں اس کے اندر جو ایک اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو age limit ہے وہ تقریبا 32 سال کر دی گئی اور اس کے لیے کوئی بھی attempt count نہیں ہوگا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا attempt count ہو جائے گا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے صاف صاف لکھا ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ لائنیں پڑھ کے میں آپ لوگوں کا time ضائع کروں میں overall سے آپ لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں تو آپ لوگوں نے اس کی تیاری کرنی کیسے میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا وارملا بتا رہا ہوں جو کہ ایک بہت لمبی struggle کے بعد میں نے سوچا تھا اور میں نے effective فائیا اس کو دیکھیں first thing کہ آپ کے پاس time تو موجود ہے five to six months is more than enough to clear css تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے time table اپنا divide کرنا ہے time table divide کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ سب سے پہلے دو سبجیکٹس کو تو بلکل روزانہ کی basis پر follow کریں essay اور repressy اب زیادہ تر students کو teachers یہ ہی کہتا ہے پر کرنا کیسا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں دیکھیں جب essay کی آپ بات کرتے ہیں تو start روزانہ کی basis پر آپ نے ایک outline ضرور لکھنی ہے اور evaluate میں کوشش کروں گا کہ میں کوئی ایسا session start کر دوں جہاں پر میں essay کی outlines کو evaluate کرنے کا services provide کروں but i don't have time کہ میں ابھی یہ services provide کروں but in future i am planning انشاءاللہ i will do this job for you people ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے میری آپ لوگوں سے یہ request ہے کہ کوئی بھی ایسا teacher جو کہ three dimensional thinking رکھتا ہو جس کی creative thinking ہو ٹھیک ہے جس کو basics پتا ہوں essay کی اس سے آپ نے اپنی essay کی outline check کرواتے رہنا اس کے بعد پریسی ایسا topic ہے جو کہ آپ نے روزانہ کی basis پر apply کرنا پڑے گا آپ کو روزانہ کی basis پر solve کرنا پڑے گا پریسی کی practice آسان ہے کیونکہ اس کے جو solutions ہیں وہ آپ کو different website سے مل جائیں گے different prices مل جائیں گے different solutions مل جائیں گے تو آپ cross check کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو پریسی آپ نے بنائی تھی وہ کتنی حد تک اس سے relate کرتی ہے جو اس کا answer کیونکہ same تو نہیں ہو سکتا یہ different perspective of mind ہے کہ ہر ایک بندہ different پریسی نمودار کرتا ہے different پریسی لکھتا ہے کسی بھی certain topic پر تو یہ تو ناممکن ہے کہ آپ کی پریسی وہی ہو جو کہ answer کے اندر ہو پر ہاں کتنی relative ہے تو یہ آپ لوگ judge کر سکتے ہیں with the passage of time this thing will be developed کہ اگر آپ روزانہ کی basis پر practice کریں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طریقے سے آپ نے way forward نکال دوسری تیسری چیز یہ کہ روزانہ کی basis پر آپ یہ نہ کریں کہ آپ نے آج منڈے ہے تو منڈے کے دن پر ہی آپ نے international relation پڑھنا ہے it's not necessary the thing which is necessary is کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے کوئی بھی optional یا compulsory subject کا ایک سوال یہ ایک جو syllabus کا topic ہے وہ complete کرنا ہے اور اس topic کو complete کرنے کے بعد آپ نے ایک جو سوال ہے past papers کا وہ attempt کرنا ہے اور وہ بھی اگر کوئی qualified teacher آپ کے پاس موجود ہو تو آپ لوگ وہ check کریں اور in future i am also planning کہ ہم لوگ اس type کی بھی services checking services جو ہیں کہ آپ لوگوں کو feedback کی services میں provide کروں اور اس کے لئے ایک determination چاہیے time چاہیے جو میرے پاس ابھی موجود نہیں ہے فیلحال پر انشاءاللہ تالہ آپ channel سے جڑ جائیں تو انشاءاللہ تالہ in future ہو سکتا ہے ہم announce کرنے کیونکہ ابھی میرا جو focus ہے وہ سارا mcq based jobs کے اوپر ہے کیونکہ ابھی جو ہماری grassroot level ہے وہ mcq based ہی ہے کہ زیادہ تر لوگ mcq based subject سے تیاری کریں اور پھر انشاءاللہ تالہ ہم css کی طرف بھی آئیں گے انشاءاللہ تالہ تو یہ ایک اور چیز اب جو اور انگلیش کے لئے improve کرنے کے لئے ایک اور important چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے reading comprehension کو ہلکا نہیں لینا اب reading comprehension کو بھی practice کرنا بہت آسان ہے اس کی سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ reading comprehension آپ کو internet پر بہت ساری مل جاتی ہیں آپ میرا group join کرلیں جو نیچے دیا گیا واتس اپ نمبر ہے اس کے اوپر آپ میسج کریں گروپ میں اندر آپ آجیں گے تو میں خود بھی reading comprehension کی practices دیتا رہتا ہوں اپنے جو journal group ہے جو کہ paid group نہیں ہے paid group ایک الگ ہے جو کہ students کے لئے الگ دوسری material بھی provide کی جاتے ہیں تو وہ جو journal group ہے اس کے اندر بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی society کے لئے کام کرتے رہے ہیں اور ان کو جو important notes ہیں important readings ہیں important practices ہیں وہ ہم لوگ دیتے رہے ہیں تو وہ جو reading comprehension آپ خود بھی solve کر سکتے ہیں google پر لکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری practice exercise آپ کو مل جائیں گی اگر آپ کو ڈھوننے میں کوتائی ہوتی ہے تو آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو وہ facilities provide کر دوں گا free of cost دوسری چیز جو بہت important ہے دوسری یا تیسری یا چوتھی numbering شاید میں سے mistake ہو گئی ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ نے جو vocabulary ہے اس کو بہت اچھے سے develop کرنا ہے ایک ویڈیو میری اس کے اوپر موجود ہے آپ چینل کی اگر index میں جائیں گے چینل کی places میں جائیں گے تو آپ کو vocabulary کی how to learn vocabulary how to remember vocabulary کے اوپر ایک میری ویڈیو بنی ہوئی ہے جس کے اندر vocabulary کی tips ہیں میں اس کے اندر تھوڑے سی short کر کے بتا دوں پھر ایک پیکٹوریل فارم میں آپ نے vocabulary یاد کریں گے تو زیادہ دیر تک sustain کر جاتی ہے تو یہ جو چار پانچ چیزیں میں آپ لوگوں کو بتائیں اور error reduction روز کی basis پہ آپ ایک دو error reduction روزانہ کریں تو یہ جو overall آپ کی css کی تیاری ہے یہ چار سے پانچ آپ نے checklist بنا لینی ہے اور روز کی basis پہ آپ نے یہ checklist لگانی ہے کہ یہ آج کام ہوا یہ رہ گیا تو in the end of the month you will see a lot of improvement in yourself you will be able to do miracles in css exams کیونکہ وہاں پر آپ کی practice ہوئی ہوگی چار سے پانچ گھنٹے کی practice ہوگی چار سے پانچ difference of a lot کو tackle کرنے کہ آپ کے پاس facility موجود ہوگی آپ کے پاس capability آپ کے وہ develop ہو چکے ہوگی اور three dimensional thinking بھی develop ہوگی اس سے eventually کیونکہ آپ different subjects at a time پڑیں گے ٹھیک ہو گیا تو i hope کہ یہ special css exam کے لیے ایک special سی ویڈیو تھی ایک gift تھی آپ لوگوں کے لیے تو i hope آپ لوگوں نے enjoy کیا ہوگا اگر enjoy کیا ہے تو channel subscribe کرلیں ویڈیو like کرلیں اگر fourth wedge کے اندر جو کہ صرف mcq based preparation کے اوپر depend کرتا ہے جو کہ different exams کے آتی رہتی ہیں وہ join کرنا ہے تو نیچے دیئے گئے whatsapp جو چل رہا ہے یہ number اس کو join کر سکتے ہیں مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اپنا بہت خیال رکھیں ویڈیو کاملات stora در شرق ویڈیو کاملات اید نیچتی موسیقی